اسلام کو میرا نام آزان اور پاپا ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لئے اور پاپا کے چینل کو سسکرائی کریں اسلام علیکم فرنڈز جیسا کہ میرا تعرف میرے بیٹے نے کرا دیا ہے کچھ لوگ مجھے جانتے بھی ہیں میرا نام عبدالحسیب ہے میں آزربائی جان کے حوالے سے ویڈیوز اپلیٹ کرتا رہتا ہوں آج میں آپ کے لئے بزنس آئیڈیاز لایا ہوں مختلف قسم کے کافی دوست پوچھتے رہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا یہی question ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ جا کے کیا بزنس کریں ہم اور کون سا بزنس ہم کر سکتے ہیں کون سا بزنس تھوڑے پیسوں میں ہوتا ہے اور کون سا زیادہ پیسوں میں ہوتا ہے اور مقصد لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یار کتنی انویسٹ ہمیں چاہیے آپ ہمارے جانے کے لئے وہاں پہ ہم اگر بزنس اپنا سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کم سے کم کتنی انویسٹ ہونی چاہیے تو میں آج آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے ویڈیو پسند آیا تو مزید دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے یہاں سے تو آپ کو پتا بھی ہوگا کہ آپ نے بزنس ویزا پہ جانا ہے اگر آپ کاروبار کے لئے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹ نہیں ہے تو آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں یہاں سے آپ کو ایران کا ٹرانزٹ لینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ آزربائی جان پہنچ جاتے ہیں بائی روڈ اس پہ آپ کا خرچہ کم سے کم آ جاتا ہے پچیس سے تیسے ہزار میں آپ آزربائی جان پہنچ جاتے ہیں ویسے تو کرایا کم ہے لیکن میں تھوڑا ایکسٹر بتا رہا ہوں کہ کوئی پتا نہیں ہوتا راستے کا سو فرینڈ اس کے بعد آپ نے وہاں پہ تی ار سی تو لازمی ہے مست ہے وہ آپ نے لینی ہے وہاں پہ تی ار سی کے بعد ہی آپ وہاں پہ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی تو کاروبار میں سب سے زیادہ جو ٹرنڈ چل رہا ہے آج کال جو سب لوگ ایڈوائز بھی دے رہے ہیں کافی ساری یوٹیوب پہ بھی ہے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ وہاں پہ ہوتیل کھولیں یا ہاسٹل کھولیں تو دوستو ہاسٹل کھولنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم پانچ سے چھ ہزار ڈالر ہونے چاہیے میرے خیال سے ایک اچھا ایک اچھے سٹینڈر کا آپ ہاسٹل کھول رہے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کا اتنا خرچہ اس پہ آ جائے گا اور اگر ہوتیل کھولتے ہیں تو اس پہ میرے خیال سے تین سے چار ہزار ڈالر یہ مست ہے اگر آپ پاکستانی ریسٹورنٹ یا کسی بھی قسم کا ریسٹورنٹ بہترین آئیڈیا یہ ہے میرے خیال سے سب سے بہترین آئیڈیا یہ ہے بزنس کے لیے کہ آپ وہاں پہ شوارما کا جو کام جانتا ہے جن کو آتا ہے شوارما بنانا یا پیزا بنانا جن کو آتا ہے سوری جن کو بیچ میں پیزا بنانا آتا ہے شوارما بنانا آتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں مزید ایسی چیزیں بنانی آتی ہیں تو اس کی اگر آپ کوئی شاپ کھول لیتے ہیں تو وہ بہت ہی بیسٹ آپشن ہے جو میرے خیال میں سب سے بہترین کام ہے وہ ہے شوارما اور پیزا وغیرہ یا ان چیزوں کی ان چیزوں کے کوئی شاپ ہو آپ کے پاس اچھی سی شاپ لے لیں آپ کسی اچھی سی جگہ میں تو اگر آپ اس طرح کا کوئی کربار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین قسم کا کام ہے ادروائز آپ کو اگر کسی کوئی کام آتا ہے بلفرض آپ کو اگر موبائل کا کام آتا ہے موبائل ریپیرنگ کا تو یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے آپ وہاں پہ موبائل شاپ کھول سکتے ہیں موبائل کا کام بہت زیادہ ہے باقو میں میں نے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہینڈ فری ہر بندے کے ہاتھ میں دیکھا ہے اور موبائل کا کام میرے خیال سے وہ بھی کافی زیادہ ہے اس پہ بھی آپ کا اتنا زیادہ انویسٹ نہیں ہوگا آپ چھوٹی سی شاپ لے کے آپ اس میں اپنا موبائل شاپ کھول سکتے ہیں موبائل ریپیرنگ شاپ کھول سکتے ہیں میری نظر میں یہ کام بہت ہی زبردست ہیں دونوں کام شوارما اور موبائل کے یہ دونوں بزنس جو ہیں یہ بہت ہی زبردست ہے اور میرے خیال سے اس پہ زیادہ انویسٹ بھی نہیں آتی جیسا کہ آپ ہوسٹل پہ زیادہ انویسٹ کریں گے اور ہوتل پہ بھی آپ زیادہ انویسٹ کریں گے تو میرے خیال سے یہ دونوں کام اس سے زیادہ بہتر ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ممانیت نہیں ہے یہ لازمی بات نہیں ہے کہ آپ نے بہت ہی بڑا بزنس جو ہے نا وہ آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے بہت بڑا بزنس آپ نے کھولنا ہے اس کے علاوہ دوستو کافی لوگ پوچھتے ہیں جابز کے حوالے سے بہت سارے قویسٹن آتے ہیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آزربائی جان میں جابز کیسے ملیں گی ہمیں پرمنٹ جابز آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ آپ کو جو جاب پرمنٹ ہوتا ہے وہ کیسے ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کو عرضی جاب کیسے ملے گی جن دوستوں کو نہیں پتا وہ ان سے گزارش ہے میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو بہترین رنمائی ہوگی سو دوستو زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لے رہا ہوں آج کے لئے اتنا ہی تھا مزید آپ کو جاننے کے لئے کامنٹ کریں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو آپ میرے ویڈس اپ پر میسج کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گیا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ پاپا کے چینل کو پاپا کے چینل کو سبسکرائب کریں پاپا کے چینل کو سبسکرائب کریں ہاں بھئی کریں